سعید ہمارے محترم بزرگ جناب حاجی زہور صاحب مرہوم کے سالسواب کی حوالہ سے انعقاد وزیر ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو منی بارگاہ میں شخص قبولیت اتا فرمائے اور مرہوم کی بخش شباق فیرت اور بلندی دراجات کا ذریعہ بنائے اور جتنے بھی ان کے دعاقین ہیں اللہ سب کو صبرِ عظیم عطا فرمائے صبر پر عجرِ عظیم بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح اپنے مرہومین کے لئے اسالسواب کی معافل کا انعقاد کرنے صدقہ و خیرات کرنے اور اجتماعی انداز دعاوں کا احتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ توحا و یحسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا تاخیر و بلا تمہید میں قرآن مجید برہان رشید یہ جو مقصوص کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر مفتگو کا آغاز کر رہا ہوں احباب سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ ہماتن گوش ہو کر اور قرآن و سنت کے واز کے آداب کو بھی پیشے نظر رکھتے ہوئے مفتگو کو سمات فرمائیں اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاء اللہ اس مفتگو سے عقائد کی پختگی آمال کی درستگی اور اس کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو فہمِ قرآن فہمِ احادیث فہمِ دین عطا فرمائے اور دین کے احکامات پر ہمیشہ کارباند رہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید برحان رشید کا پہلا مقام جو میں نے تلاوت کیا ہے اللہ جللہ وعلا نے ارشاد فرمایا اجیبو دعوت دعائی ازاد دعان اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت دعائی فکارنے والے کی فکار کر یا دعا کرنے والے کی دعا کا ازاد دعان جب بھی وہ مجھے فکارے اللہ جللہ وعلا نے یہ بات اس مقام پر ارشاد فرمای ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے فکارے تو میں اس کی فکار پر جواب دیتا ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت دعائی پکارنے والے کی فکار پر ازاد دعان جب بھی وہ مجھے فکارے جب بھی میری بارگاہ میں دعا کرے تو میں اپنے بندے کی دعاوں کو شرفِ قبولیت ادا فرماتا ہوں اجیبو دعوت دعائی ازاد دعان اب دعا کا امتلاف اللہ جللہ وعلا کی بارگاہ میں کسی حاجت کے طلب کرنے پر کیا جاتا اب اس حاجت کا تعلق چاہے اپنی ذات کے ساتھ ہو چاہے اپنے آئزہ اقربا کے ساتھ ہو چاہے اس حاجت کا تعلق دنیا میں رہنے والوں کے ساتھ ہو چاہے اس حاجت کا تعلق دنیا سے اتقال کرنے والوں کے ساتھ ہو یہ ساری جہتیں یہ دعا کے اطلاع میں شامل ہیں اور دعا کے حکم میں شامل ہیں تو جب یہ ساری جہتیں دعا کے حکم میں شامل ہیں تو پھر اجیبو دعوت دعائی ازاد دعان ایک معنی یہ بھی بنے گا کہ تم جب بھی اپنے مرہوم کی بخشش کے لیے مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول فرما کر تمہارے مرہوم کو اپنے فضل و کرم سے معافی رسا دعان اجیبو دعوت دعائی ازاد دعان کہ جب بھی تم اپنے لیے یا اپنے کسی مرہوم کے لیے کسی مرہومہ کے لیے کسی کے لیے بھی جس بھی جائز حاجت کا شرائی آداب کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اگر تم میری بارگاہ میں سوال کرو گے میری بارگاہ میں انتجا کرو گے مجھ سے دعا کرو گے تو تمہیں خالی نہیں توٹایا جائے بلکہ تمہارے قصہ قدائی کو انتا اپنے فضل و کرم سے مالہ مال کر کے تمہیں واپس لوٹائے گا اور کیوں ایسا نہ ہو کہ رب خود قرآن میں اعلان فرما چکا سابقت رحمتی علا غدوی میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے اور میری رحمت کی حسط جو ہے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کوئی اس کو حدود و قیود میں اس کو متمقب نہیں کر سکتا اور اس کو بلکل پابان نہیں کر سکتا کہ اللہ کی رحمت کہاں تکا اور کس کے لیے ہے جب رب قرآن میں یہ فرما چکا لا تقنق بر رحمت اللہ میری رحمت سے لا امید نہ ہونا تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہم اگر اپنے لیے یا اپنے مرہوم کے لیے بے شک مرہوم نے زندگی گناہ و بری ہی کیوں نہ گزاری اگر خاتمہ ایمان پہ ہے تو ایمان پہ خاتمہ جس کا ہوا اس کے لیے بخشش و بغفرت منتی کے دراجات کی حاجت لے کر رب کی برگا میں دعا کرنا یقینا یہ اپنی بگڑی بھی بنانے کے مترادب ہے اور مرہوم کے ساتھ بھی تعاونو علالبر و تقویٰ کے تاحت مرہوم کے ساتھ تعاون کرنا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ تقریب سعید یہ یقینا ہماری اپنی بگڑی بنانے کے لیے بھی ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور مرہوم یعنی حاجی زہور صاحب کے عصال سواب اور ان کی بخشش و بغفرت کی اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی انداز سے التجاب پیش کرنے کی یہ دعایاں تقریب ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بری بارگاہ میں قبول فرمائے مجیب دعا و تدعائی ازاد دعا وسوسہ اور اس کا میں علاج اور اس کا کانٹ بھی ستا ہے قریبہ کے تناسوں میں کر دیتا ہوں بعض لوگوں نے دعا کے لیے بھی وقت مقرر کر رکھے ہیں کہ اس وقت دعا کرنی ہے اس وقت نہیں کرنی ہے جنازے سے بعد دعا کرنے میں بھی وہاں انہیں موت پڑھ جاتی ہے علاقہ وہاں پر تو سہا ستاب ابو دعوت شریف میں واضح طور پر حدیث موجود ہے جس ملتا کہ محبوب نے فرمایا ازاد صلیتو من المیتے فَخْلَسُ لَحُنْ دُعَوْكَ مَاقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامَ سرکار نے فرمایا جب نماز پڑھ جنازہ پڑھ جو ازاد صلیتو جب نماز پڑھ جنازہ پڑھ جنازہ میت پر تو ساری بات ہے میت پر جو نماز پڑھ جاتی ہے وہ نماز جنازہ ہی تو ہے میت پر جو نماز پڑھ جاتی ہے اسی کو تو نماز جنازہ کہتے ہیں تو رب فرمایا محبوب علیہ السلام کا فرمانہ ازاد صلیتو من المیتے جب میت پر نماز پڑھ چکو ساتھی فرمایا فَخْلِسُ لَحُنْ دُعَا اب تدفین بعد میں کرنا پہلے اس کے لئے سارے جنمائی دعا تو کروں فَخْلِسُ لَحُنْ دُعَا تو اللہ کے حضر سے ہمارے ہاں یعنی آلِ سُلَّت کے ہاں دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں اور ہم مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں جب رب نے ہی مقرر نہ فرمایا جب رب نے ہی وقت دعا کا مقرر نہ فرمایا کہ فقط دس وقت دعا کرو گے تب دعا قبول کروں گا فقط صبح کرو یا شام کو کرو یا دن کو کرو یا فلا ٹائم کرو اور فلا موقع اور بحل پہ کرو یہ کسی طرح کی تقسیز قرآن و سلط میں مذکور نہیں ہے بلکہ یہ عجیب دعا و تدائی ازاد دعان میں یہ جو ازاد دعان ہے یہاں اندہ نے دعا کرنے کے ساتھ قبولیت کو مشروط فرمایا نہ کہ وقت کے ساتھ اس کو مشروط فرمایا وقت کے ساتھ جب مشروط نہیں دعا تو پھر نتیجہ یہ بنے گا چاہے تین دن بعد دعا کرو چاہے چار دن بعد کرو چاہے چالیس دن بعد کرو چاہے دس دن بعد کرو جنازے سے پہلے کرو جنازے کے بعد کرو چتنی بار کرو ہزار بار کرو بار بار کرو کسی طرح کی کوئی پاکدی شریعت متہارہ میں نہیں ہے دعا کرنے کی حوالہ سے مجیب دعا و تدائی ازاد آن اور اللہ کے فضل سے میں نے اس مقام پر مصطفیٰ کی حدیث اس آسطہ سے آپ کے ساتھ رکھ دی اور قرآن کا بیان بھی آپ کے ساتھ میں بلکل کھول کے واضح اللہ سے بیان کر دی مجیب دعا و تدائی ازاد آن جب بھی بندہ دعا کریں تو دعا کی اب یہاں ایک ماتور میں واضح کریں ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے یہ ایک دعایا تقریب کے حوالے سے اور جہاں فوتگی ہوتی ہے کوئی بندہ ہی دیکھال کرتا تو وہاں ایک یہ بھی سلسرہ ہے کہ مثال کے طور پر فوتگی والے دن بھی اور دوسرے دن تیس طرح کئی دنوں تک یہ تسلسل جاری رہتا ہے دس پچاس بندے دعا وہ جیسے دعا ختم ہوتی ہے دوسرا بول پڑھتا ہے جی دعا کرے وہ دعا ختم ہوتی ہے تیسرا بول پڑھتا ہے جی دعا کرے وہ ختم ہوتی ہے چوتھا بول پڑھتا ہے جی دعا کرے تو یہ بھی بعض لوگوں کا ذمہ نہیں ہوتا اب یہاں میں نے جو آیت پڑھی یہ عجیب ہوتا وقت دائی ازاد دعا رب نے فرمایا جب بھی کوئی دعا کرے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں تو بار بار کرنے میں کر لے دیں تو یہ جو ہم بار بار کرتے ہیں یہ جو رواج چلا ہوا ہے یہ بھی اللہ کے بزر سے قرآن و سنت کے منافع نہیں بلکہ حین قرآن و سنت کا منشاہ ہے قرآن و سنت کی حکم کی تعمیل ہے اور قرآن کے جو دعا کے بیان کردہ آداب ہے ان آداب کی با طریقے عدم اور با طریقے قامل اس کی تکمیل ہے اور اسی کے خطابی کمل ہے مجی مدعبت اندازہ دعا اللہ کے بزر سے ہم تو جو کہ قرآن و سنت سے بات کرنے والے ہیں اور میرا ویسے بھی مزاج ارماز اب آپ جانتے ہیں کہ شیر مجھے زیادہ آتے نہیں ترز لگانا مجھے آتا نہیں اور نہ کبھی ترز لگانے کی کوشش کی مگر ساندہ انداز سے رب کے دین کا جو فہم رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی خالص باتیں احباب تک جہاں وہ کا ملے وہاں کون چاہی جائیں تو اندازہ کی بزر سے اسی فریضہ کی تکمیل کے لیے میں یہ باتیں بھی آپ سے کر رہا ہوں مجی مدعبت دائی ازازہ اب یہاں تک تو میں نے قرآن مجید کا پہلا مقام جو تلاوت کیا اس پر میں نے چند نکتے آپ کے سامنے رکھ لی اب دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اندازہ نے فرمایا پہلے فرمایا کہ جب بھی کوئی دعا کرے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں شرط ہے کہ دعا کے شرعی عداب پیش نظر ہوں اور دعا کسی جائز عمر میں ہوں نا جائز عمر میں دعا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی اسی طرح دعا کے عداب کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی یا دعا اگر رسمی اندازہ کی جائے تو وہ دعا اللہ کی بارگا میں قبول نہیں اس لیے کہ وہ اس کی شان کے قائق ہی نہیں بندہ جس سے مانگ رہے گا اس جانب توجہ ہی نہیں رب کی بارگاہ میں وہ متوجہ ہی نہیں تو پھر اس حسائل کو بلہ کیا ملنا ہے کہ جو جس در پہ حاضر ہے اس در کی عادری کی عداب پہ اسے لے حاضر پاس آئے برحال یہ پہلی ہے اب دوسری آج ربنا غفیر اللہ ناوال اقوان یہ آئت جو ہے یہ دعا کے عملی طریقہ کار پر ہماری رانوائی کرتی ہے ہم دعا کیسے کریں اور کس کس کے لیے کریں یہ دکتہ بھی بڑا اہم ہے دعا کیسے کریں اور کس کس لیے کریں رب نے فرمایا ربنا غفیر اللہ ناوال اقوان دعا کرنے والے یوں دعا کر ربنا پہلے میری رب اپیت کا اقرار کر میری وحدلیت کو بیان کر میری عظمت و کمریائی کو بیان کر میری شان جلالت کو بیان کر اور میرا جو فضل و قرم ہے تیرے عمر تو اس کو پہلے یاد کر ربنا کا مطلب کیا ہے رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار سب کو رزق دینے والا سب کا خالق سب کا مالک سب کا رازق سب پہ اپنی فضل و قرم کے دروازے کھلنے والا سب پہ اپنی انایتوں کے دروازے کھلنے والا سب کو اپنی رحمت کی چادر میں جگہ اور پنا دینے والا ربنا اے ہمارے رب تو یہ ہے کلمہ اللہ کی شان کے بالکل موافع اور رب نے خود امی یہ تعلیم دی کہ کیسے دعا کرنی ہے ربنا 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 اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے ہمارے رب اس قلبے میں جہاں رب کی عظمت و کمریائی کی بات ہے وحیبِ بندے کے اچھچ کی بھی اس میں پیلو موجود ہے جو کہہ رہا ہے اے ہمارے رب جو اللہ کو رب کہہ رہا ہے تو مطلب کیا وہ اپنے بندہ ہونے کا بھی قرار کر رہا ہے اپنے آجز ہونے کا بھی قرار کر رہا ہے اپنے مجبور ہونے کا بھی قرار کر رہا ہے اپنے بے بس ہونے کا بھی قرار کر رہا ہے اور اپنے نا شیع نا چیز ہونے کا بھی قرار کر رہا ہے اور رب پر نا میں بندہ اس بات کے اظہار کر رہا ہے اے میرے خالق و مالک ساری شانیں تیرے لگے ہیں ساری حمدیں تیرے لگے ہیں ساری تعریفیں تیرے لگے ہیں قادرِ مطلق ہے تو ہی حق میں مطلق ہے اور تو ہی سب میں فضل و کرم شاملی حال فرمانے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب اب اے ہمارے رب یہ کہہ کے پھر کیا کہنا اغفر لنا ہماری بخشش فرمان ہم جتنے بیٹھے ہیں ہماری بخشش فرمان اغفر لنا ربنا اغفر لنا ہماری بخشش فرمان ہم جو بیٹھے ہیں ہماری بخشش کی دعا تو اس میں آگئی ہیں ربنا اغفر لنا پہلے دعا ہے اپنے لئے پہلے دعا ہے اپنے لئے ربنا اغفر لنا ہماری بخشش فرمان میں یہاں پر ایک بات اسنا ہی اعتبار سے آپ کے سامنے کوشت گزار کرتا ہوں بعض ایسے نادان ہیں کہ وہ چالیس ویف کی محفل میں اسالیس ویف کی محفل میں جاتے ہیں دیل نہیں ہوتا یا گھر سے جب نکلتے ہیں تو پہلے وہ خاندان کے گھر کے سارے بندے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں فلان تو نہیں آیا تھا مگر ہم پھر بھی جا رہے ہیں مو رکھنے کے لئے میں ویسے تو نہ جاتا مگر میں فلان کا مو رکھنے اس کے پیچے پاس میں مجبوری کے دعا تا جا رہا ہوں مگر نہ اس کی جانتک بات ہے تو میں پھنٹان کبھی بھی اس کے گھر میں داخل نہ ہوتا یعنی اس طرح کی ہمارے محشرے میں کیا معاملات نہیں چلتے تو اللہ کے بندے اگر فقط کسی کے لئے دعا کرنے آتے ہیں تو پھر تو تمہارا اس میں احسان ہوتا مگر دعا کے پہلے قلبے میں تم اپنی بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں جب اپنی بخشش کروانے اجتماع میں آئے ہو اگر تم اپنے لے کرتے ہیں تو شاید تمہاری دعا قبول ہی نہ ہوتی مگر جب مجبہ میں آگے تو مصطفیٰ کے فرمانے کی مطابق جانچالیس مندے ایک اٹھے ہو کر رب کی بارگاہ سے جو بھی مانتے ربوں نے اطاف فرماتا ہے تو اب تمہیں اجتماع میں آگے مرہوم کے لئے تو تمہیں دعا کرنی ہے اس سے پہلے تمہیں اپنی دعا کرنی ہے اپنی بخشش کیلئے اپنی مغفرت کے لئے تو پھر جب اپنی بلائی کے لئے یہاں پہ آئے ہو تو کسی پہ احسان کرنا کیسا کسی پہ احسان جت لانا کیسا کہ میں تو بلائی کا مو رکھنے جا رہا ہوں میں تو بلائی کی وجہ سے مجبور ہو کے جا رہا ہوں اگرنا جو کو جس نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں کبھی بھی اس کے گھر معزدہ داخل داؤں نیتوں کو خانص کریں نیت میں اخلاص رب کی رضا اس کی معمود کی رضا اور اللہ کی بارگاہ سے عجر و سواب پانے کی ہی ہر نیت کام میں نیت ہو ری جائیے اسی پہ احسان چڑھانے کی قطعہ نہیں کیتنا ہو رسل پوری کرنے کی قطعہ نہیں کیتنا ہو اور اس سے کہتے ہیں وہ باجی اتارنے والا کام نہ ہو کہ خلان آیا تھا تب میں بھی جا رہا ہوں خلان نہیں آیا تھا اس لیے نہیں چاہتا یہ بالکل مزاج یہ اسلام کی تعلیم کے منافع ہے اب اگلے جو کلمات ہیں اس میں انشاءاللہ مزید یہی محام ختم ہو جائے گا اور مزید مسئلہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا رب نے فرمایا اے میری برگا میں دعا کرنے والے پہلے میری عظمت پہ تم نے اقرار کر لیا اس کے بعد تم نے اپنے لئے بھی دعا کر لی جتنے اجتباب میں بیٹھے ہو رب نا غفر لانا اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما اس کے بعد کیا کہنا ہے والی اخوانینا ہمارے بھائیوں کی بھی بخشش فرما کون سے بھائی سبقونا بال ایمان جو ایمان میں تم پر سمکت کرنے والے ہیں یعنی جو مومن ہوئے اور ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کی دعا بھی تم نے یہاں شامل کرنی ہے رب نا غفر لانا والی اخوانینا لذین سبقونا بال ایمان اپنی بخشش کی دعا کے بعد اپنے سارے مسلمان بھائیوں کی بخشش کی دعا چاہے وہ کسی بھی دور کرتے ہیں وہ عربی ہو یا عجمی ہو نسبی تعلق دار ہو یا نہ ہو اگر مصطفیٰ کے قلبے پر اسے رشتہ ہے ایمانی رشتہ ہے تو ایمانی رشتے کو یا رب نے بیان فرمایا اور ایمانی رشتے کو رب نے یہاں پر بھائیوں نے کو بھی بیان فرمایا ہے رب ناغفر لانا والی اخوانینا لذین سبقونا بال ایمان ہماری بخشش بھی فرما اور ہم سے پہلے ہمارے وہ بھائی جو ایمان لے کے آئے ان کی بھی بخشش فرما اب یہاں میں دو نقطے آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنے مفتگو کو اختتامی مراحل کی جانب لے کے جاؤں گا پہلا نقطہ قرآن نے بھائی ہونے کا جو بیان دیا اخوانینا اس کو مشروط کیا سبقونا بال ایمان کے ساتھ اسی طرح قرآن کے قور مقام نے بھی فرمایا سمجھا گیا یہ جو بھائی کا رشتہ ہے یہ مسلمان کا فقط مسلمان کے ساتھ ہی ہے اور کوئی یہ ہر کز نارہ نہ لگائے کہ ہم سارے بھائی ہیں چاہی ہندو ہیں چاہے سکھ ہیں چاہے ضروریات دین کے منکر بیشت مسلمان کہلانے کے دعوے داری کرنی بلکل میں دو دو کرباز پہ یہ مسئلہ واضح کر رہا ہوں جو صدیق اکبر کی صداقت کا منکر جو فاروق عاظم کی عدالت کا منکر جو قرآن کی اکملیت کا منکر جو سنکتہ تیبہ تاخرہ عابدہ زاہد آشد تو صدیق اکبر کی قسمت پہ تبرہ بازی کرنے والا وہ ملعون اپنے آپ کو مومن بے شکلائے رب بھائی کی قسم قرآن نے اس کے بھائی ہونے کی نفی کی ہے اس لیے کہ پہ ایمان کوئی ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا رب اللہ غفر لنا والی اکمان الاندزید صحبہ خونہ بالایمان ہمارا بھائی وہی ہوگا جو صدیق کی صداقت پہ بھی پیرا دینے والا ہوگا مومن کی عدالت پہ بھی پیرا دینے والا ہوگا سرکار کے سارے صحبہ کب آنے والا ہوگا اور یہ بڑی کھری بات ہے یہ ہر کسی کو شاید اغام بھی نہیں ہوتی اور ہر کو یہ بیان بھی نہیں کرتا آج پر یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ بید المصاہی بید المصالق یہ قجد دیگئے والے سے جن لوگوں نے ٹھیکا لے رکھا ہے وہاں یہ دارے لگاتے ہیں فنا بھائی بھائی فراہ آل سنت کا آل سنت کا بھائی ہے اور یہ بالکل قرآن کی اس نص سے ثابت ہے ربنا غفر لنا مومن مومن کا ہے بھائی اسے تکیسی کافر کا نہیں ہو سکتا جو سرکار کے قمالات کا منکر جو سرکار کے فضائل جو مصطفیٰ کی شفاعت کا منکر رب قعبہ کی قسم وہ دالی بھی رکھے جمعہ پہنے دستار پہنے مدرسہ بھائے مسجد بھائے وہ بیمان کبھی بھی ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا ہمارا بھائی وہی ہوگا جو غلامی ہے سور آئے گا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندھے رکھتے سفر چلے اُبیدِ رضا میں مدینے چلا چلے اُبیدِ رضا میں مدینے چلا چلے اُبیدِ رضا میں مدینے چلا جھومتا 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 میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِيُونَ صدق اللہ العظیم سامینِ مُوترم ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی معافل جوتی ہیں ان کو توالت دینا زیادہ طبیل کر دینا اپنی افادیت جوتی ہیں وہ کھو دیتی ہیں بہارال مجبوری ہوتی ہیں بعض دفعہ حضرتِ علامہ صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں انشاءاللہ ابھی پہنچنے والے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے آئے مبارکہ کا کچھ حصہ بیان کیا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِيُونَ کہ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس پلوٹ کر جانا ہے دوستو دوستو آپ نے مشہدہ کیا ہوگا کہ اپنی حدود کے اندر کچھ وقفے کے آگے جا کے کہیں زمان کی تبدیلی ہے کہیں رین سینک تبدیلی ہے کہیں کھانے پینے کے اندر تبدیلی ہے یعنی ایک اختلافات کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہر جگہ پہ چار رہا ہے رہنے کے اندر اختلافات کھانے کے اندر اختلافات بولنے کے اندر اختلافات زبان کے اندر اختلافات مذہبوں کے اندر اختلافات لیکن ایک بات جو پوری کائنات کے اندر ہر مذہب کا بندہ ہر زبان کا بندہ ہر رنگ کا بندہ وہ اس بات میں اتوا کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف سے بلاوا آنا ہے اور یہ موت پر حق ہے اس نے ایک نہ ایک دن آ کے رہنا ہے اب دوستو جس طرح ہماری باقی چیزوں کے اندر اختلافات ہیں طرز زندگی علاقہ ہے کسی طرح موت بھی کہے وہ الگ الگ ہے مومن کی موت کچھ اور طریقے سے ہے کافر کی موت اور ہے بدکار آگے کی موت اور ہے میں ان لمبی باتوں میں نہیں جانا چاہتا بہارحال اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت نصیب کرمائے کافی افسر سے کافی دیسے میں دیکھ رہا ہوں ان کے انتہائی خاموشی اور وہ اس طرح کے محول جس طرح کے محفل کو ہونا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمارے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں آسان زبان میں بات سمجھانے کے لیے اب یہ علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو انتہائی مدلل قسم کی ان کی گفتگو تھی لیکن وہ اہل علم کے لیے تھی یہ ان کی باتیں ہمارے جیسے انپاڑ بندوں کے سار کے اوپر سے گزر رہی تھی اس لیے سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں کہ ہر بندے کے اوپر اللہ رب العزت نے دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ایک ہمارے یہ اس دائیں طرح بیٹھا ہے ایک بائیں طرح بیٹھا ہے اور ان کی اللہ رب العزت نے ٹیوٹی لگا رکھے ہیں کہ جو کام ہم چھوٹا بڑا جو بھی کرتے ہیں تو وہ ایک کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں اور ایک نیکیوں کا عمر لکھ رہا ہے اور ایک برائیوں کا عمر لکھ رہا ہے اور میرا رب اپنے بندوں پہ اتنا مربان ہے کہ نیکی والا فرشتہ جو ہے اس کو حکم ہے کہ اگر میرا بندہ صرف ارادہ ہی کر لے کہ میں نیکی کروں گا تو تو اس کی نیکی لکھ 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 اور برائی والے کو اللہ کا حکم ہے کہ جاب تک وہ اس پہ عمل نہیں کر لیتا تب تک اس کی برائی نہیں لکھ 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 اور ایک مقام ایسا بھی آتا ہے ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں اور وہ مقام جو ہے جب بندہ مومن اپنے نبی پر دروت پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت دونوں فرشتوں کو اللہ حکم دے دیتا ہے ایک کو حکم دیتا ہے کہ توں جو ہے وہ نیکیہ لکھتا جا اور اسے کو حکم دیتا ہے کہ توں اس کی جو برائی ہے ان کو ختم کرتا جا تو یہاں دوستو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا فرمان ہے کہ اندہ ذکر السوالین جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں میری رینٹوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے خاموش اور بالکل آپ نے کم اس کم بیداری کا ثبوت دیں جہاں ضرورت ہو کم اس کم وہاں سبحان اللہ تو کیا ہی دینا تو اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں سید اللہ تحمدانی کہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اول تاخر باوازِ بلان صلی اللہ علیہ وسلم 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 آپ سب کو ذکرِ خداوندی اور ذکرِ مصطفی کے لئے جناع تو میں آپ سب باب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس قیمتی موقع کو ضائع مت کریں جو بھی سنا خوانانِ مصطفی ہیں ان کے ساتھ مل کر پڑیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کے حضور میرے ساتھ ساتھ آپ کے بھی حاضری ہوگی باوازِ بلان صلی اللہ علیہ خوشیاں خوشیاں دے وجوہ ستے اولو کو میرے رالمل درد بڑاؤ خوشیاں دے وجوہ ستے اولو کو میرے رالمل درد بڑاؤ کتھے ٹور گئے میرے دل دے جانی میں نو رب ناویں دس جاؤ کتھے ٹور گئے میرے دل دے جانی میں نو رب ناویں دس جاؤ آوڑا اے یا نہیں آوڑا میں نو اے ناویں دس جاؤ سردار پھالے او دور نہیں نکلے آوڑا سردار پھالے او دور نہیں نکلے آوڑا سردار پھالے او دور نہیں نکلے آوڑا سردار پھالے او دور نہیں نکلے جنہیں بھی گر ویچ شریحا جو دو وسدے سا ساڑے وسندیاں جا جدین دا سی تشبیحا انہیں اجڑ کے آندہ حالے خویا کہ جنہیں بھی گر ویچ شریحا تے اکھیاں میں نیاں رمجم لائی او جنہیں رمجم لائی نیہا سردار ویچوڑ کاٹا پایاں ہوئے ساڑے پیار نو 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 بھی ہاں ہوئے ساڑے پیار نو 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 بھی ہاں پت جڑ موسم لنگ گیا ماہیاں پت جڑ موسم لنگ گیا ماہی ہو آیا پھگڑ تے شاخہ پوٹیاں کہہ دو سبحان اللہ بد جڑ موسم لنگ گیا ماہی ہو آیا پھگڑ تے شاخہ پوٹیاں پھمرے رکس کرن پھل مہکڑ آ پھل پھلا مو جاں لٹیاں پھمرے رکس کرن پھل مہکڑ آ پھل پھلا مو جاں لٹیاں تے وچڑیاں کونجا وطنی آیاں چڑیا رزق باہاں نے ٹوٹیاں سردار مصافر صابت گھر آگئے ہو اے تے نوں کونٹ نے تھا چڑیاں سردار مصافر صابت گھر آگئے ہو اے تے نوں کونٹ نہیں دیندا چڑیاں صلح اللہ علیہ Brisant ملتی کا یا 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 میں جان دوا آہ میں جان دا وا environments بوج روز حشر دے بڑا مشکل پچڑا میرا بڑا مشکل بچڑا میرا میں جان دعوان کے وچ روز حشر دے بڑا مشکل بچڑا میرا کیوں مشکل بچڑا میرا کیوں کہ میری قدم قدم ہی اتھے غلطی یہ بڑا یان فرشتے آنکھے را بڑا مشکل بچڑا میرا میں جان دعوان کے وچ روز حشر دے بڑا مشکل بچڑا میرا میری قدم قدم ہی اتھے غلطی یہ بڑا یان فرشتے آنکھے را تے میں نو مجرمہ مانگ پیش کرے سر اوچھتے پاک خدا دا دیرا سردار میں یہ سبا خانے نال تاک لیسا حضور دا چیرا تاک لیسا حضور دا چیرا بڑا مشکل بچڑا میرا تسی ساریاں پچ جانے پھر باوازے بلانتے کونہ سلاللہ علیہ کا یا سلاللہ علیہ کا یا تسی ساریاں پچ جانے تسی ساریاں پچ جانے سلاللہ علیہ کا یا سلاللہ علیہ کا یا سلاللہ علیہ کا یا موسیقی 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 مولانا ابو حمد و بارک و سلم علی سبحان ربک رب العزت احنا یسیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين حضرت اقرامی دعا فرماؤ اللہ تعالی مرغومنی آخرتنی منزل آسان فرمائے مرغوم واسطے کلمہ شریف ستاران لکھواری پڑیا گئے دروشی جڑے کو لکھواری یا حیو یا مجیوم دو لکھواری پڑیا گئے ہیں آیت کریمہ ڈیڑ لکھ مرتبہ ہے اور چودہ قرآن شیفے ختم شریف ہوئے دعا کر اللہ تعالی انہوں نے حقیقت قبول فرمائے سید زائد حسین شاہ صاحبی بیٹن ہوئی ماشاء اللہ محبت دعا لے حافظ برار صاحبی سیڑھ پیارے عزیز محبت دعا کر اللہ تعالی مرغومنی منزل آسان کرے آمین اللہ مسلح علیہ سیدنا و قولنا محمد و عالی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و بنات سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلیم علی کریم اللہ رحیم اللہ غفور اللہ غفار اللہ بخشنہار اللہ مربان اللہ غنیشنان العالمین اللہ لا شریک اللہ لا مسیل اللہ لا نظیر اللہ معبودِ مرحق اللہ مسجودِ مرحق اللہ تیری طرح کوئی نہیں تیرے آلہ کوئی نہیں تیرا جیسا کوئی نہیں یا اللہ تو لا شریکیں لا مسئلے لا نذیریں تینوں تیرے اسمائے ہو سنا دا واسطہ تینوں تیرے اسم آزم دا واسطہ تینوں حبیبِ آزم سرکارے دو عالم تاجدارے ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واسطہ وسیلہ یا اللہ جتنے کلام مقدس دروشی پڑھی گئے یا اللہ ذکر اذکار ہویا جڑے سونت تذکرہ ہویا ماں فلشیم دیوے جہا اللہ جنہی ناتا ہویا تلاوتا ہویا سبحان اللہ علیہ صدامہ ہویا میرے اللہ لگردہ تمام انتظام ہویا اس لئے ہوتے تیری طرف ہوں جڑا سواب اطاقی تاگئے سالہ سواب اسی سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضورﷺ والدین کریمین تجیبین طاہرین اولاد امجاد آلِ بیتِ اتحار صحابہ اکرام خلفائے راشدین طابعین طبطابین امن مجتدین شہیدان اسلام شہدہ ختمِ نبوت حضرت آدم علیہ السلام طلعہ کے اس دم تک مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے بھی دار فانی تو پوچھ کر گئے سب سے بخشش مغفرت رجادی بلندی واسطے پیش کرنے اللہ قبول منظور فرما یا میرے اللہ کریم بطور خاص چودہ قرآن مجید متفرق پارے ستاران لکھواری کلمہ شریف اور دیگر جوڑے کلماتیں خیر پڑے گئے سارا سواب جمع شدہ بالخصوص بالخصوص جناب مرغوم آخرتیاں منزلہ آسان فرما آلہ اللہ جینج مقام عطا فرما انہ دے جانے لا جڑا انہ دے والد گرامینو انہ دے بچیاں نو انہ دے خاندان نو چھوٹے ہیں پڑے ہیں پر عدری رشتہ داراں وہاں دک پہنچے ہیں یا اللہ سارے ہیں صبر جمیر عطا فرما یا اللہ انہ دی دعائیہ محفل جڑے قریب تو آئے دور تو آئے سارے نو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ کریم انا ہاتھ اٹھان والے ہوئے جو جو رسد تو زیادہ نیک بندہ گٹھ ہے اسی نہیں جانے یا اللہ تم بہتر جانے اسی ظاہر بین لوگاں اسی لوگاں نے چیرے تکنے ہیں اٹھوں انتازے لانے ہیں اے نیک ہے اے گناہگار ہے اندر نہ حال آسانی پتہ یا اللہ تم بہتر جانے ہیں کون گناہگار ہے کون نیکوکار ہے کون اندر نہیں دنیا نہ تیری بارگاچ مقبول ہے یا اللہ باگر سب تو زیادہ چنگا بندہ نیو بندہ اچھا بندہ اس مافرنے میں جو بیٹھا ہے اس ایک نیک نے صدقے اسساری اندیاں دعامہ مرغون دیا کچھ کبول منظور ہو فرما یا اللہ پاک اس پورے خان کام وصبر جمیلت آف فرما اللہ عالم اسلام دی خیر فرما وطن عزیز پاکستان وستقام و امن آف فرما یا میرے اللہ کریم نبی پاک سرکار دی امت رحم فرما ہر قسم دی زبو حالی پریشان حالی ہر قسم دی ہیں یا اللہ تکلیفان علامہ ملامہ زلطہ پسپانیاں رسوانیاں پریشانیاں محتاجیاں احتیاجیاں معذوریاں تو اللہ سارے امام محفوظ و معمون فرما یا اللہ جو بہتر اطاف فرما جو مزر و نقصان دے وے اللہ اس تو اصان سارے امام بچا جاتا پروردگار اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی ونور عرشی سیدنا ومولانا محمد امام دعا فرما بطور خاص ایک بچی جلی ملک ناصر سادی بیٹی بڑی شدید بیمار دعا کرو اللہ تعالی بیمار کر بلانا صدقہ اس بچیاں صحت اطاف فرما یا اللہ پاک ملک ناصر سادی بیٹی کامل صحت اطاف فرما اللہ شفائے کلی اطاف فرما حضور نبی پاک سرکار دو عالم تاجدار ختم نبو صلی اللہ علیہ وسلم دی شان والی عظمت والی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ عابدہ نافع رادیہ مردیہ ام الحسنین خاتون جنر حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ دی بلند شان دا واسطہ یا اللہ ملک ناصر سادی بیٹی کامل اطمل سیدہ خیر آخر خیر ظاہر خیر پاتن خیر یا رب محمد و علی و زہرہ یا رب حسین و حسن و آل عبا کس لطف برا رہا جتم درد و سرا بے منت خلق یا علی الاعلا بے منت خلق یا علی الاعلا